کے ایک سوال پوچھ لیں پچھلے کچھ عرصے سے ایک اسی سیاسی پارٹی پی ٹی آئی کہہ لیں سنی اطاعت کاؤنسل کہہ لیں یا وہ سیاسی ٹولا کہہ لیں اس کے وزیراعلا کھل کر ریاست کے آئینی عدداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں بانی چیرمین جو ہیں وہ اس کی قیادت کو کھل کر دھمکیاں دیتے ہیں اور بے شمار واقعات ہے جیل میں رہ کر آرٹیکلز باہر چھپ جاتے ہیں لیکن کوئی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ اسی بنیاد پر یہ دعوے کیا جاتے ہیں کہ فلان ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی فلان ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی لیکن اور پھر یہ تاثر دیا جاتا کہ ڈیل ہو گئی اور عدداروں کے نام بھی بتایا جاتے ہیں کہ فلان پہنچ گیا مذاکرات کے لیے آپ آج کھل کر اگر یہ بتا سکے ہمیں انمبیویس ٹرمز میں کہ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے کوئی ڈیل ہے اور اگر نہیں ہے تو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا گیا دیکھیں بیفور آئی کم ٹو جور سپیسیفک کوششن ڈیل پہ اگر آپ ازاز دیں تو پہلے میں یہ ارز کروں گا کہ جو پاکستان کی فوج ہے یہ پاکستان کی فوج ہے قومی فوج اس کے اندر تمام مقتبہ ہے فکر کے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر تمام قومیت کے لوگ ہوتے ہیں تمام نسل رنگ اور مذہب کے لوگ ہوتے ہیں اس کی کسی قسم کی کوئی داداتی طور پر سیاسی سوچ نہیں ہوتی ہے تہم چونکہ we are a parliamentary democratic system تو جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ سیاسی ہوتی ہے اور سیاسی پارٹیز بناتی ہیں تو ہر حکومت وقت کے ساتھ آپ آرمی کا فوج کا ایک غیر سیاسی مگر سیاسی مگر آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے چونکہ ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کی جس طرح ہمیں خاص قومیت کی پرچار نہیں کرتے ہمیں خاص مذہب کا پرچار یا خاص قومیت نسل کو آگے لے کے بڑھتے نہیں اسی طرح ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کو لے کے آگے نہیں بڑھتے تو اس وجہ سے ہمارے لیے تمام سیاسی سوچیں تمام سیاسی جماعتیں جو کہ عوام کی نمائندے ہیں اور سیاسی لیڈرز قابل احترام ہوتے ہیں تاہم اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی تولہ اپنی فوج میں حملہ آور ہو عوام اور فوج کے ذرمیان نفرت اور خلیج پیدا کریں اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کریں اور جیسے آپ نے کہا اسی قوم کی اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے پروپیگنڈا کریں تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کریں ایسے سیاسی انتشاری تولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگیں قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کریں کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لیں اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے اس میں فوج یا ادارے بلکل مناسب نہیں کے بات چیت میں ہیں میں آئی تنک بڑا واضح طور پر میں نے بتایا ہے آئی تنک بڑی کلیرلی میں نے بتایا ہے کہ ایسی ایسی سیاسی انتشاری تولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہم نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے میں اگر آپ دوبارہ کہیں روپیٹ کروں گا کہ وہ صدق دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں حصہ لیں پاکستان کو آگے بڑھنے میں حصہ لیں بڑھنے میں حصہ